آپ کو ایک بات جان کے حیرانی ہوگی کہ اس دنیا میں اتنے لوگ بیماریوں سے نہیں مرتے جتنے بیماریوں کے ڈر سے مر جاتے ہیں یہ ڈر جو ہے نا یہ ہماری لائف کی ہمارے جیون کی خوشیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے اور اس ڈر کا علاج آپ خود ہی کر سکتے ہیں دنیا میں بڑی سے بڑی بیماری ہے اور اس کا علاج ڈاکٹرز کر رہے ہیں مگر یہ ڈر کی بیماری کا علاج آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا اور اسی ڈر کی وجہ سے لوگ سٹریس یا مانسک تناو کا شکار ہو جاتے ہیں نیگٹیو تھوٹس میں آ جاتے ہیں اوور تھنکنگ کا شکار ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں اگر کوئی وقتی تناو میں ہے یا سٹریس میں ہے آپ اس کا آدھار دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کا در مند میں بیٹھا ہوتا ہے اب میں بات کروں گا ہیلتھ انگزائیٹی کی کیا ہوتی ہے ہیلتھ انگزائیٹی ہیلتھ انگزائیٹی یعنی ایک آدمی جب کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کو بخار ہے اس کو فیور ہے تو اس کو اپنی باڈی میں بھی فیور لگنے لگتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کسی کے ہاتھ میں درد ہے اس کے اپنے ہاتھ میں درد ہونے لگتا ہے جو بھی وہ کسی کے بارے میں سنتا ہے اس کو اپنے اندر ہونے لگتا ہے بات یہی تک نہیں رکتی ڈر کا سمراج یہی تک نہیں رکتا ڈر اس کو اس قدر پریشان کر دیتا ہے کہ وہ ویکتی اپنی باڈی کے پورے ٹیسٹ کروا لیتا ہے اور ٹیسٹ میں ریپورٹس نومل آتی ہیں اور بات یہاں بھی نہیں رکھتی پھر ایسی ایک سوچ اس کے دماغ میں آتی ہے پھر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے اور پھر جا کے وہ اپنے سارے ٹیسٹ کرا لیتا ہے یہاں تک کی لوگ ہزاروں لاکھوں روپے اس ڈر کی وجہ سے اپنی باڈی کا چیک اپ ٹیسٹ کرانے پہ ہی لگا دیتے ہیں بس ان کو یہی لگتا رہتا ہے کہ کہیں یہ بیماری مجھے نہ ہو جائے کہیں بھی آپ دیکھیں گے اگر کوئی ویکتی سٹریس میں ہے تناو میں ہے نیگڈیف تھوٹ سے پریشان ہے کسی نہ کسی طرح کا ڈر اس کے مند میں کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوا ہے جو اسے پریشان کر رہے ہیں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں آپ سمجھ پائیں گے کہ ڈر سے باہر کیسے نکلنا ہے امریکہ میں ایک قیدی کو فانسی کی سزا دی گئی یہی کہا گیا کہ ایک ہفتے بعد آپ کو کوبرہ سام سے کٹوائے جائے گا اب ایک ہفتے تک لگا تار اس کو یہ بات کہی اور اب وہ امیجن کرنے لگا اب وہ دن آ گیا اس کو ایک کمرے میں بند کیا گیا اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اس کو یہ کہا گیا کہ اب اس کمرے میں کوبرہ سام پائے گا اور وہ تمہیں کٹ لے گا اب یہ بات اس کے دماغ میں چلتی رہی وہیں کونے پہ ایک آدمی چھپ کے بیٹھا ہوا تھا جیسی کمرے کا دروازہ بند ہوا کچھ دیر بعد اس نے دو پن لے کے اس کے پاؤں پہ چُبا دی اس قیدی کے پاؤں پہ دو پن چُبا دی اور پن کے چُبتے ہی وہ قیدی گر گیا اور اس نے وہیں اپنا دم توڑ دیا تو اس آدمی نے اپنی جان گوائی کس وجہ سے کیا قارن تھا کوبرہ سام پر ریزن نہیں تھا اس کا ریزن تھا اس کا اپنا ڈر آپ بات کو ذرا دھیان سے سمجھئے ہم کئی طرح کی امیجینیشنز بنا لیتے ہیں اور وہی امیجینیشنز ہمارا ڈر بن جاتی ہیں اور وہی ہمیں پریشان کرتی ہیں آپ اگر ایک تناو مکت جیون جینا چاہتے ہیں اس ڈر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ نیگٹیو امیجینیشنز زیادہ بناتے ہیں آج اور ابھی سے اگر ڈر سے باہر نکلنا ہے تو پوزیٹیو امیجینیشنز بنانے ہی شروع کر دیجئے خود کے بارے میں پوزیٹیو سوچنا پوزیٹیو سننا پوزیٹیو لوگوں سے ملنا اچھا کھانا کھانا شروع کر دیجئے آپ جب اپنی ساری سینسز کو پوزیٹیوٹی میں لگائیں گے مان لیجے آپ کچھ دیکھتے ہیں آپ کچھ ویڈیو دیکھتے ہیں پوزیٹیو ویڈیو دیکھئے آپ کچھ سنتے ہیں کچھ پوزیٹیو سنیے آپ کچھ بولتے ہیں جو بھی کچھ آپ بولتے ہیں اس کا سیدھا اثر آپ کی ہیلتھ پہ آپ کے مائنڈ پہ بڑھتا ہے تو جو بھی کچھ آپ بولتے ہیں جو شبدوں سے بول رہے ہیں وہ بھی جو اپنے اندر اندر بھی بولتے ہیں تو وہ پوزیٹیو بولیے چاروں طرف سے اپنی ساری سنسز کو پوزیٹیویٹی میں لگا دیجئے اور جو بھی آپ امیجن کریں اس کو پوزیٹیوی امیجن کیجئے جیسے جیسے آپ کی امیجنیشن سٹرونگ ہوں گی کیونکہ ڈر کا مطلب ہے نیگٹیو امیجنیشن جیسے جیسے آپ کے اندر پوزیٹیو امیجنیشن پاورفل ہوں گی آپ دیکھیں گے ڈر اپنے آپ بھی چلا جائے گا بس نیگٹیو سوچنا بند نیگٹیو امیجن کرنا بند ہماری تھوٹس میں بہت پاور ہوتی ہے اتنی پاورفل ہوتی ہیں ہماری تھوٹس جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس آدمی کو ساپ نے کٹا ساپ نے کٹا نہیں صرف دو پنچ چوبی لیکن اس کی تھوٹ اتنی پاورفل تھی کہ اس کے اوپر ایسا کام کیا کہ اس نے وہی پر اپنا دم توڑ دیا تو آپ کہیں نہ کہیں اگر تناو میں ہیں ہیلتھ انگزائیٹی میں ہیں آج اور ابھی سے یہ چھوٹا سا کام کیجئے آپ پوزیٹیو امیجنیشن بنانا اپنے پرتیش شروع کر دیجئے کیسے میں ہیلتی ہوں میں سوست ہوں میں اچھا لگ رہا ہوں اچھے لوگوں سے ملیے ہیلتھی لوگوں سے ملیے جو خوشی کی بات کرتے ہیں ان سے ملیے جو دکھ کی بات کرتے ہیں فیلال ان سے مت ملیے اپنے آپ پر وشواس کیجئے جو ہوگا اچھا ہوگا کچھ اچھا 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 سوچئے اپنے بارے میں کیونکہ جو آپ بولتے ہیں جو آپ سنتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں اس سے آپ کی امیجنیشنز کا نرمان ہوتا ہے آپ کی کلپنا کا نرمان ہوتا ہے جتنی آپ کی کلپنا شکتی پوزیٹیو ہوگی سٹرانگ ہوگی اتنا آپ ڈر سے دور رہیں گے اور جتنی آپ کی کلپنا شکتی کمزور ہوگی آپ کی امیجنیشنز کمزور ہوں گی اتنا زیادہ آپ تناف کا شکار ہو جائیں گے اب امیجن آپ کو کرنا ہے آپ نے خود کو ہر سمیں ہیلڈی دیکھنا ہے آپ نے خود کو ہر سمیں پوزیٹیو کمانڈ دینی ہے کہ میں اچھا ہوں میرے ساتھ بہت اچھا ہو رہا ہے میرے ساتھ رہنے والے لوگ بہت اچھے ہیں میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کو اپنے پیٹرنز کو توڑنا ہوگا جو نیگٹیو پیٹرنز آپ نے بنا دیئے ہیں ان پیٹرنز کو توڑنا ہوگا وہ نیگٹیو پیٹرنز تب ہی توڑیں گے جب آپ پوزیٹیو امیجنیشنز کی کمانڈ خود کو دیں گے کیونکہ کوئی بھی امیجنیشن اگر آپ اپنے دماغ میں ڈال لیتے ہیں دیرے 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 اس امیجنیشن کا پربھاو آپ کے جیون پہ آپ کی مانسکتہ پہ دکھنے لگتا ہے آپ کے سواست پہ دکھنے لگتا ہے اگر آپ آج یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ میں ہیلڈی ہوں میں خوش ہوں میں ہیلڈی ہوں میں اپنے جیون کا اپنی لائف کا انجوائے کر رہا ہوں میرے ساتھ سب کچھ بہت اچھا ہو رہا ہے آج کہنا شروع کریں گے دیرے دیرے یہ امیجنیشن آپ کے دماغ میں بندی جائے گی اور دیرے دیرے آپ دیکھیں گے یہ آپ کے جیون میں اثر بھی کرنے لگے گی آپ ڈر سے دور ہو جائیں گے می ڈیر فرنڈز ڈر سے نہیں ڈر سے نہیں تناف سے نہیں ایک تناو مقت جیون جی ہے اور ڈر کو چھوم انتر کر دیجئے آپ کا ڈر چلا جائے گا اگر آپ اپنی امیجنیشنز کو پوزیٹیو کر پائیں گے میرا پریہاس یہی ہوتا ہے کہ سرل طریقے سے آپ کو بتا پاؤں کہ تناو مقت جیون کیسے جن ہیں اس سرل سے طریقے کو آج اور ابھی سے اپنا لیجئے آپ کا کوئی گھرچہ بھی نہیں ہوگا آپ کے پیسے بھی نہیں لگیں گے اور آپ ایک تناو مقت بھائے مقت جیون جی پائیں گے Thank you very much See you in my next video